اللہ کے بیٹے ہونے کا رادی کرنا ہے اللہ کی تحید کو اپنے مسلمانوں کو نہیں سمجھانا اور میرے بھائیوں یہ بات دمنی طور پر آئی ہے عیسائیوں کے ساتھ سارا سال حسن سلوک ہے اور اللہ کے فضل سے مسلمان کرتے بھی ہیں عیسائی جو ملادمگر میں کام کرتے ہیں ان کی شادیوں میں ان کے جہیز میں ان کی امداد میں ان کی گمیہشی میں ان کی بیماریوں میں اللہ کے فضل سے مسلمانوں میں یہ تاثر موجود نہیں ہے یہ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا ایک خاص قسم کا پوسٹر اور آپ کا ایک خاص قسم کا جو ہے سٹریچر وہ باہر پورٹرے کیا جاتا ہے کہ آپ اقلیتوں کے حقوق سب کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں ستر سال سے رہ رہے ہیں کبھی ملادم کو مالک سے کبھی مالک کو ملادم سے یا کوئی دفاتر میں کام کرنے والے یا سکول کالجز میں ساتھ پڑھنے والے عیسائیوں کو مسلمانوں نے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دی لیکن میرے بھائیوں یہ جو تعلق اقلیتوں کے ساتھ یہ پورے سال کے لیے اس کا اظہار پورا سال ہونا چاہیے خاص طور پر ان کی عید کے ان کے تہواروں کے اوپر ان سے اجتناب کرنا چاہیے تہواروں کے علاوہ پورا سال اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعددہ حدیث ہے کہ جس نے معاہد کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا اور زمی کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ متعددہ حدیث ہے جن کا مفہوم ہے اگر زمیوں کے بارے میں بھی آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو خلافہ شریعت ہے تو آپ جنت کی حشبور ہی پائیں گے یہ مسلمانوں کے قصول ہیں اخلاقی دوابت ہے لیکن ان اخلاقیات کا تعلق یہ ہے کہ آپ ان کو ہیپی کرسمس کے آپ ان کو عید کی مبارک دیں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے آپ شروع دسمبر میں کر دیں جنوری آئے کر دیں فروری آئے کر دیں خاص طور پر کفار کی عیدوں کے دنوں میں ان کو مبارک دینا اجمع امت ہے اجمع امت یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے وہ لگ بات ہے متجددین ہر فرقے کے جو ہیں کوئی نئے نکلیں جی اس میں جی حرج کے ہے جی اس میں جی ہم نے وہ جب مسلمانوں کو عید مبارک کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کو تھوڑی مان لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کرسمس کو کی مبارک دینے کا مطلب یہ ہے اللہ کے ہاں جی بیٹا ہوا اس چیز کی مبارک اوہ میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کفار کی مشابہت کرے کس چیز کی اوہ بھائی ان کی مذہب ہی کی مشابہت کی بات ہے ان کے مذہب ہی کی مشابہت کی بات ہے علاقہ ہی عرف تو عام ہوتا ہے علاقے کے اندر جو رسم و رواج ہیں وہ عرف کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ مشابہت کے انسر نہیں پائے جاتے مشابہت کس میں ہوتی ہے مذہب ہمیں تہباروں میں ان کی اگر مشابہت کرو گے تو انہی میں سے ہو اور اسی لیے امام ابن تیمیہ ابن قیم نے اور دیگر امام نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ اتنا حطرناک معاملہ اتنا حطرناک جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیپی کرسپس جی عید مبارک جی مسیحی برادری کے ساتھ جی عید سیلیبریٹ ہو رہی ہے جی مسیحی برادری کو کرسپس کی حوشیہ براد مبارک ہوں جی یہ ہو علماء نے لکھا یہ اتنی حطرناک بات ہے اتنی حطرناک بات ہے کہ عیسائیوں کے تہوار صرف مراد عیسائی نہیں ہے مراد کسی بھی مذہب کے تہوار مذہبی میں سمولیت اختیار کرنا اتنا سنگین ہونا اگر اس کے اندر آپ خاص طور پر عیسائیوں کی اگر آپ عیسائیوں کی کرسپس کے اوپر کیک کاٹتے ہیں تو گویا آپ نے خنزیر کو کاٹ دیا اب بتائیے کیک کاٹنے کو علماء یہ کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ تربوس کاٹنے کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خنزیر کو کاٹ ہے وجہ یہ مشابہت کفار ہے بالفرد آپ کو یہ لاجک نہیں بھی سمجھاتی حقیقت یہی ہے کہ آپ ان کو مبارک دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا آپ کو اس چیز کی مبارک ہو حقیقت یہی ہے لیکن اگر کوئی یہ بات کہتا ہے جی اس کے مراد یہ نہیں ہو تا جی اگر آپ کی عید کے پر وہ مبارک دیں تو ہماری عید میں تو رمضان کی حوشی میں ایک عید آتی ہے ایک حضرت ابراہیم کی قربانی کے حوالے سے آتی ہے آپ نے کسی عیسائی کو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی عید کے موقع پر آپ کے ساتھ مل کے بکرا زبا کر رہا ہو لیکن آپ ہی کے اندر یہ ایسی جرت پیدا ہوئی آپ ان کے ساتھ کیک بھی کٹیں گے آپ ان کی بھائیو پورا سال اچھا سلوپ کرو پورا سال کرو کوئی اطراب نہیں لیکن مذہبی تہواروں کے اندر شمولیت حضرت عمر کے اقوال یہ مستقل ایک موضوع ہے حضرت عمر کے حضرت عبوبکر کے صحابہ اکرام کے آج تک امت کے اندر ہر انہوں نے بھی فتوحات کی تھی اگر ان کے دور میں بھی یہ تہوار آتے رہے ان کو نہیں تھا اسلام کا مطلب سمجھ آیا آج کا متجدد جو ہے آج کا جو اپنے آپ کو زیادہ مسلمانوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا جو ہمدرد بنتا ہے یہ جی امپریشن کیا پڑے گا کیا امپریشن پڑے گا ان کی حوشی کا تہوار ہے ان کے مذہبی تہوار ہے ان کے ساتھ ہم پورا سال اس میں سلوپ کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ایک دن آپ ان کو مبارک نہیں دیں گے تو ہرگز ہرگز یہ مبارک بادیں دینا یہ ان کے مذہبی تہواروں کے اندر شمولیت کو احتیار کرنا اور اللہ رب العزت کے حوالے سے میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کا صحیح وما قدل اللہ حقہ قدری اللہ کا قدر کوئی نہیں کی اور اللہ کو سمجھا بھی کچھ نہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا کچھ نہ کچھ ادراک اگر مخلوقات میں سے کسی کو ہے انبیاء کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے تو وہ فرشتوں کو کسی حد تک ہے کیونکہ بعد حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی عام حکم بھی جاری کرتے ہیں آسمانوں کے اوپر سے عام حکم یعنی مراد وحی ہے جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ وحی نازل کی جائے تو آسمان کے اوپر عواز آتی ہے اس عواز کی بھی حدیث میں اس ساؤنڈ کی بھی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ جیسے صاف پتھر کے اوپر کوئی زنجیر گسیٹے تو جس قسم کی عواز آ رہی ہوتی ہے اس طرح آسمان پہ عوازیں آتی ہیں ان عوازوں کو سن کے فرشتے متدد حدیث ہیں بے سدھ ہو جاتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں کس وجہ سے اللہ کے ہوف کی وجہ سے اور ایک ایک فرشتہ آپ اور میرے جتنے قد کا سائز کا نہیں ہے عرش کے آٹھ میں سے صرف ایک کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں ساتوں زمینوں کے نیچے جا چکا ہے اتنا طویل القامت ہے کہ عرب ہا عرب سال گدر جائیں روشنی بھی اس کے جسم کی پیمائش کو پار نہیں کر پاتی اتنے اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولے ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جبریل ان کے سردار ہیں اللہ جب وحی کرتے ہیں تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں خوف سے اللہ رب العزت کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اور جبریل امین کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل امین کو جب اللہ مخاطب ہوتے ہیں صرف مخاطب ہوتے ہیں آپ کو اور مجھے چھ ہزار سے زائد مقامات پر خطاب کوئی اثر نہیں اور جبریل امین سے صرف خطاب کیا جا رہا ہے مخاطب کیا جا رہا ہے تو جبریل امین ڈرتے ڈرتے اللہ رب العزت کے خوف سے کپ کپاتے کپ کپاتے اپنے پڑوں کو سکیڑتے سکیڑتے اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں کہ جیسے بوری کا ایک تکرا ہو وہ فرشتے جب ان کے اوپر خوف غم دہشت تاری ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جبریل خوش میں آتے ہیں اور فرشتوں کے پاس آکے جب وہ فرشتوں کے پاس آتے ہیں حدیث میں الفاظ ہے کہ فرشتے جبریل کو پاس دے کہ کچھ خوش بکڑتے ہیں کچھ خوش میں آتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ایک وحی کی کفیت ہے ایک وحی نازل ہو رہی ہے اس کے خوف سے فرشتے بے صد بے ہوش پڑے ہیں جبریل امین آتے ہیں ان کو کچھ خوش آتی ہے کہتے ہیں اے جبریل اللہ نے کیا فرمایا جبریل کہتے ہیں اللہ جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے فرشتوں کو کچھ خوش آتی ہے کچھ خوش پکڑتے ہیں پھر اس وحی کو جبریل امین نے جہاں لے کے جانا ہوتا ہے لے جاتے ہیں آپ اور میں ہم نے اللہ کی کیا قدر کی ہمارے لئے محلوق کو اللہ سے ملا دو محلوق کو اللہ سے بڑا کر دو محلوق کو اللہ کے اندر تصرفات میں شریک کر دو ملکیت میں شریک کر دو جوس بنا دو اللہ رب العزت کا حصہ ہی بنا دو اللہ کے نور کا ٹکرہ ہی بنا دو جو مردی کر لے اور ہم اتراز کرتے ہیں شائعوں کے اوپر انہوں نے اللہ کا بیٹا کیوں کہہ دیا بھئی اللہ کا بیٹا کہنا جس طرح گلت ہے اس طرح اللہ کہنا بھی گلت ہے برابر کی بات ہے بلکہ اس سے بھی بری بات ہے لیکن ہم جو اس سے بری بات ہے اس کی طرف نہیں گوھر کرتے